اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیلی سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے برس کا چیز خیال لگ رہے ہوں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل ڈیزی برس ولوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز ملے سب سے پہلے تو چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں دوستو جس طریقے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ منڈے سے لے کے سنڈے تک میں انشاءاللہ تمام ان کے پورے ویک کے ڈائٹلی پلائن میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ کی بہت سارے آپ لوگ کے ہم سے ہمارے پاس کمنٹ آ رہے تھے اور کچھ لوگ واتس اپتے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے برس کا ویکلی ڈائٹ بینٹ بتائیں اپنے ویڈیوز میں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے پاس بھی اس سے کیونکہ فائدہ ہو اور بہترین پروگرس آئے اور بہترین پروگرس آپ لوگ کے ساتھ میں بھی لے اور تاکہ آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں ہم لوگ بھی خوش ہو جائیں اور ہمارا چینل بنانے کے مقصد ہی ہے یہ کہ لوگوں کو انفرمیشن بتائیں اور انفرمیشن دے تاکہ وہ لوگ کی فائدہ تو اٹھائیں ہمارے ساتھ ساتھ تو ابھی جیسے کہ فنچز پیچھے بھوکی ہو رہی ہیں صاف فوڈ کی اور وہ میرا ویٹ کر رہی ہے جیسے میں کیش کے اندر آتا ہوں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک صاف فوڈ ہے کے نہیں ہے تو وہ لوگ فورم سے اپنی نظریں جو ہیں میرے ہاتھ پکی طرف کر لیتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ بندہ ابھی آیا کہ اس کے اندر تو یہ کیا لے کر آیا اپنے ساتھ تاکہ ہم فٹا فٹ کھائیں تو دوستو اب اس طریقے میں ونڈر سیزن شروع ہو رہا ہے اور اسی حساب سے میں ان لوگوں کو صاف فوڈ کیلشیم وغیرہ سب وغیرہ سب وغیرہ دوں گا میں آپ اور آپ لوگ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور میں یہ آپ لوگ کو پورا بورٹ پر کر کے نہیں دکھاؤں گا میں آپ لوگ کو ایکسپیریمنٹ واضح لائف کر کے دکھاؤں گا اور یہ پورے ویک چلے گا جیسے کہ منڈے کو میں جو بھی دے رہا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا تو ٹیوزے کو کیا دے رہا ہوں وہ بھی دکھاؤں گا وینسے کو کیا دے رہا ہوں اس لئے پورے سنڈے تک چلے گا اور پھر نیکس ویک سے نیکس بندے سے پھر آپ لوگ بھی شروع کر دی گا جو میں نے آپ لوگ کو ٹائٹ پلان بتایا وہ ہی آپ لوگ بھی شروع کر دے گا یہ ہوگا کہ آپ لوگ کے پاس بہترین پروگرس آئے گی فنچس کی اور پھر آپ لوگ بھی مجھے دعائیں دیں گے کہ اس بندے نے بہترین ہمیں صاف فوڈ وغیرہ بتایا ہے ایک فوڈ وغیرہ بتایا ہے اور میں آپ لوگ لوگ کو بناتے بھی دکھاؤں گا یہے نہیں کہ میں صرف آپ لوگ وہ دیکھا بھی لگا ہوں آپ لوگ ساتھ بناتے بھی دکھاؤں گا woh کس طریقے سے آپ لوگوں واپس تو مجھے اگر آپ لوگ کہاہوں ساتھ ب дет ہے آپ لوگوں نے بتایا ہے ہماری فنچس کو ت所以呢 لگ ہے اور ہماری فینجز ملدях ہے اور برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے لیکن میں اپنے قوانٹیٹی بتاؤں گا یہ میرے پاس 60 پر کی فرنی لگی ہوئی ادھر میرے پاس پندرہ کی لگی ہوئی ہے تو میں کس طریقے 100 فورد دوں گا کتنی قوانٹیٹی میں دوں گا اور یہ سب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں تو چلیے ٹائم بیس نہیں کرتے آپ لوگوں کو انشاءاللہ 100 فورد بناتے ہو دکھاتے ہو اس کے بعد فنچز کو دیتے ہو بھی دکھائیں گے پھر آپ کو دیکھیں کتنا شاک سے کھائیں گی اور اس 100 فورد سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فنچز بریڈ پہ آتی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی ایکس کی کانٹیٹی بھی بڑھتی ہیں اور فنچز ہیلڈی اور ایکٹیو رہتی ہیں اور ان کو بہتری ان کے اندر غزہ ہوتی ہیں ان کے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ان کے خون بنتا ہے اس 100 فورد سے تو آپ لوگ کو دینا چاہیے بھرپور دینا چاہیے بہت سار لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ صرف کنگنی پہ پالیں گے صوف وڈ بغیرہ چوچلے ہوتے ہیں پہلے بھی جو لوگ فنچز کو کنگنی پہ پالتے تھے اور بہت سارے بچے نکلتے تھے لیکن آپ کا دور علاق ہے اور فنچز بغیرہ جس طریقے سے ہم لوگ بھی ایڈوانس ہو گئے تو اس طریقے سے فنچز بھی ایڈوانس ہو گئے یہ تمام پرندے ایڈوانس ہو گئے تو ان کو صوف وڈ دینا لازمی ہو گیا تو چلیے ہم آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ پالک کے پتے ہیں اب دوستو دیکھیں یہ دیکھیں اب میرے پاس کتنے جوڑیں پچھتر اسی کے قریب جوڑیں اور میرے پاس صرف دو پالک کے پتے ہیں یہ نہیں کہ میں بھر بھر کے پالک کے پتے لیا ہے پورے گھڑی اٹھا کے لیا ہے جتنی مجھے ضرورت ہے اتنی میں لے کر آیا ہے ونہ زیادہ پھکتی لوگ ہوتے ہیں فریج میں رکھ دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن فریج میں بھی رکھ کے جنہ نہیں چلا سکتے اس کا آئرین وغیرہ جو ہوتا ہے سب کچھ جو چھوڑ جاتا ہے بکار ہو جاتی ہے اب یہ میرے پاس میتھی ہے اب یہ میتھی ہے تازی تازی میتھی ہے صبح کا ٹائم ہو رہا بلکل اور تازی میتھی آئی بھی سبزی آلو کے پاس اور یہ دیکھیں یہ ہے سلات پتہ کیونکہ اب یہ پوری طریقے سے ونٹر سیزن شروع ہوا نہیں ہے تو پہلے کے ٹائم کافی گرمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سلات پتہ بھی لازمی ہے ابھی تو اب یہ دیکھیں یہ سلات پتہ بھی ایک ہی ہے لیکن بڑا پتہ یہ نہیں کہ چھوٹا پتہ کافی بڑا آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ یہ لے کر آگا ہے یہ میں پچتر پیاروں کو دے رہا ہوں اتنے اتنی سے کانٹی ڈی ہے اور یہ پچتر پیاروں میں پورا ہو جائے گا اتنا نہیں دینا کہ ان کو اتنا دینا ہے کہ یہ فٹا فٹ کھا لیں ضائع نہیں کر رہی ہے یعنی کہ آپ نے دے دیا صبح دس بجے دے دیا تو پہر میں تین بجے آ رہے ہیں جب بھی پڑا ہوا ہے اور فنچس کھا رہی ہیں یا پھر نہیں کھا رہی ہیں ان کو سڑ جاتا ہے اس کے بعد پھر شام مطر کے پھر وہ کھانے شروع جاتی ہیں اب تک اس کا سارا وہ خراب جاتا ہے بیکار ہو جاتی ہے یہ سڑنے لگتی ہے سبزی تو آپ لوگ کو چاہیے کہ اتنا دیں کہ اسی ٹائم ختم کر لیں گھنڈے کے اندر اندر اور تاکہ پھر آپ اگلے دن جب آپ نئی چیز دیں تو بہترین ان کے لیے حازمہ ہو جائے ان کا جب تک سوپ فوڈ کا گرین فوڈ کا سوری گرین فوڈ ہے سوپ فوڈ جب ہوگا تو میں آپ کو بھی دکھا دوں گا تو اب میں سب سے پہلے آپ لوگ اس کو دھویں صحیح ہے نا اب جس طریقے سے میں اس کو دھو کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کو دھو دیا اس کو دھویں کیونکہ اس کے اندر جہاں سبزی آلے لے کر آتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کٹ کے آتی ہے وہاں پہ مٹی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر جڑے ہیں اس کو میں کٹ دوں گا اب یہ میتھی ہے اب اس کو بھی آپ دھو لیں صحیح سے تاکہ اس کے تمام مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ سب نکل جائے اس کے اندر سے بغائے دھویں نہیں دیں کیونکہ دوستو اس کے اندر کیڑے مار جو ہوتا ہے نا سپری بھی ہوا ہوتا ہے کھیتوں میں جہاں لگی بھی ہوتی ہیں لوگ کیڑے مار سپری کرتے ہیں اور لوگ جو خرید کے لے کر آتے ہیں اس کے بعد آپ گھر کے لیے بھی لیتے ہیں دھوک استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سیدھا دکان سے لا کے اس کو کٹنا شروع کر دیں دیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ پرندوں کو بھی دیتے بھی یہ احتیاط کریں کہ دھوکے دیں ایسی نہیں کہ لے کر آیا اور سیدھا کیج کا گیٹ کولا سیدھا اندر بھڑھ دیا تو یہ ہوئی تھا کہ پھر بیماری آجاتی ہے پھر لوگ پریشان ہوئی آتے ہیں کہ ہماری پرندوں کو موشن کیسا لگ گئے ہم نے جتنا سا دیا تھا پھر بھی موشن کیسا لگ گئے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ دھوتے نہیں ہیں اس کے بعد پھر خراب سبزی سپریے والی سبزی برس کو دے دیتے ہیں اٹھا کے اب میں سو کارتا ہوں موسیقی دوستو یہ دیکھیں کتنا باریک باریک ہو گیا اور یہ تمام سبزیاں کے ساتھ میکس ہو گئی ہیں اب اس کو ہم دو ہیستوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے اور پندرہ پیار کے لئے یہ ہو گیا یہ بھی تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا ہے یہ بھی مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے آپ کو عشق کریں اس سے بھی اگر آپ کے پاس دس پہ رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کمی ہے تو ایک ایک پتہ لے لیں پالک کا ایک پتہ ہو گیا سلات کا ایک چھوٹا پتہ ہو گیا اور میتھی کی دو ڈنڈیاں ہو گئی اس طریقے سے رکھیں کیونکہ آپ دیکھیں مجھے تو یہ بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن ہم دیں گے یہ یہ ہوگا کہ یہ دو گھنٹے میں ایک آت گھنٹے میں ختم کر لیں گی یہ تب میں آپ لوگوں کو دیتے ہوئے دکھاتا ہوں ان کو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے دیکھیں گے میں دونوں کونڈیوں میں رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں پندرہ پیر والی کونڈی کے اندر آگیا ہوں اور اس کو اٹھا کے میں یہاں رکھتا ہوں یہ چیک کر رہا ہے ابھی میں صرف بیٹھا ہوں اور ان کو دانا تے رہا ہوں یہ اترنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آنا بھی شروع ہو گئی کترا شاک ہوتا ہے ان کو صرف بیٹھا ہوں اب یہ دیکھیں یہ 15 پیر سوالی کونڈی ہے اب یہ دیکھیں فنجز وطرنا شروع ہو گئی ابھی میں اندر ہی بیٹھا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے صرف بیٹھا اور گرین فوڈ کا فائدہ گرین فوڈ آپ کو ہر حالت میں دینا چاہیے فنجز کو شوق سے کھاتی ہیں اور پھر انڈوں کی گروہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ انڈوں کی گروہ بھی پڑے گی فنجز کی اور پھر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جب بچے نکلیں گے تو بچوں کی بھرائی بھی اچھی ہوگی بچے بھی جللی جللی پڑے ہوں گے اور صحت مند پڑے ہوں گے اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بال جو کھشتے نہیں دوسرے کے وہ بھی کم ہو جاتا ہے کہ بال وغیرہ نہیں کھشتے دوسرے کو گنجا نہیں کرتے جمعین کے اندر گیلشیم کی کمی پوری نہیں ہوتی جب یہ بال وغیرہ کھشتے ہیں چلے آپ میں دوسری کارنی کی طرف چلتا ہوں وہاں پہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ میں اپنے دوسری کارنی میں رکھتا ہوں پھر آپ دیکھیں یہ باح اٹھوں گا یہ یہ کیا ہے یہ ہوں یہ ہوں 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 موسیقی موسیقی دوستو امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آج کا ہمارا گرین فوڈ یہ پوری سیریز انشاءاللہ چلے گی پورے ویگ چلے گی آپ لوگ کو پورا ویگ میں دکھاؤں گا کہ میں اپنے بٹسو کیا کیا دیتا ہوں پورا ہفتے میں اور نیکس ویگ سے آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں اور اپنی فنچز کو صحت مند اور ایک اپنی انڈوں کی کانٹی بڑھائیں اور اپنی فنچز اور خود بھی خوش ہو جائیں چلے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اور کیسی انفرمیشن میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں چلے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی